ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ اس درگاہ شریف پر ایک شیر حاضر ہوتا اور اپنی دم سے ساری درگاہ شریف پر جھاڑو لگا کر صاف کرتا اور اس درگاہ شریف کی پوری رات حفاظت کرتا اسی وجہ سے اس درگاہ میں رات میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عویر قادری فیسے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کی بلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک ہندوستان کے ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں احمد آباد میں سرخیز روزہ جہاں پر موجود ہے اسی کے بلکل ایک کلومیٹر کی دوری پر حضرت خواجہ علی شیر رحمت اللہ علی کی یہ درگاہ شریف موجود ہے بہت ہی خوبصورت سی درگاہ شریف ہیں یہاں پر حاضر آیا ہوں ابھی دیکھئے انٹرو شوٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر اللہ کی رحمت برست رہی ہے ابھی بارش ہے صبح سے اچھی خاصی دھوپ تھی ابھی بارش شروع ہو گئی تو چلے بہرحال درگاہ کے زیارت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ حضرت کی ہسٹری اور کرامتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں انٹرک بنے رہی ہے آگے بننے اس پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویلہ اسلام کو سبسکرائب کر دیں ناظرین حضرت خواجہ علی شیر چشتی رحمت اللہ تعالی علی یہ جو ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علی جن کی درگاہ دلی میں ہیں یہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاص خلفہ میں سے ایک خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اے خواجہ علی شیر ابھی تم گجرات چلے جانا اور وہاں پر جا کر کے اپنے فرائز انجام دینا تو اپنے پیروں مشید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حکم پر آپ گجرات تشریف لائے تھے اور گجرات کے سرخیز نامی علاقے میں آپ نے قیام کیا تھا جب سلطان احمد شاہ بادشاہ نے احمد آباد کی بنیاد رکھی تو اس بنیاد میں چار احمد اور بارہ باباؤں نے حصہ لیا تھا ان میں سے حضرت خواجہ علی شیر چشتی بھی شامل ہیں اور اولیاء ہی کی دعاوں سے آج بھی یہ احمد آباد بسا ہوا ہے ناظرین حضرت خواجہ علی شیر چشتی کو شیر علی بابا کے نام سے بھی لوگ یہاں پر جانتے ہیں اور آپ ایک مجزوب بزرگ گزرے ہیں جب آپ سرخیز تشریف لائے تو یہاں پر ایک اور ولی بھی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کی درگاہ شریف بھی آپ کی مزاز سے بلکل قریب ہی میں موجود ہیں ناظرین جیسے کہ میں نے عرض کی کہ حضرت ایک مجزوب بزرگ تھے تو آپ اکثر عالم استغراق ہی میں رہا کرتے تھے اللہ نے آپ کو اپنے عشق کا نور عطا فرمایا تھا اور وہ عشق الہی کی شوائیں ایسی تھیں کہ آپ کے جسم پر اگر آپ کوئی لباس پہنتے تو وہ لباس جل جاتا تھا کوئی کپڑا ڈالا جاتا تو اس میں بھی آگ لگ جاتی تھی یہاں تک کہ آپ کا چمڑا بھی اکثر جل جایا کرتا تھا اسی وجہ سے آپ اکثر برہنہ رہا کرتے تھے لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ آپ کا پیٹ جو ہی اتنا لٹکا ہوا رہتا تھا کہ آپ کا سطر جو ہی چھپ جاتا تھا اور ناظرین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علی کی آپ سے گہری دوستی تھی تو حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے جب بھی آپ ملاقات کے لئے آتے ہیں تو حضرت خواجہ علی شیر رحمت اللہ علی اپنے خادموں سے فرماتے تھے کہ جلدی سے کپڑے لاؤ کیونکہ شریعت کا محافظ یہاں پر آ رہا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ اللہ کے ولی سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو میرے پاس آئیں اور میں برہنا رہوں تو اسی وجہ سے آپ خادموں سے کہتے کہ میرے جسم پر جلدی سے کپڑے ڈال دیا کرو سبحان اللہ تو ایک اللہ والے دوسرے اللہ والوں کی کیسی عزت اور تقریم کیا کرتے تھے سبحان اللہ ناظرین حضرت خواجہ شیر علی چشتی رحمت اللہ علی نے آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا مگر ایک بچے کو آپ نے گود لیا تھا اور اسی کی پرورش کی تھی اور وہ بچہ حضرت خواجہ مٹھو میاں کے نام سے یہ بہت ہی مشہور ہیں اور یہ جو مزارہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے بغل میں یہ آپ کی گود لیے ہوئے بچے حضرت خواجہ مٹھو میاں ہی کی مزار ہیں ناظرین حضرت خواجہ علی شیر چشتی رحمت اللہ علی کا ویسال دس جماد الاول 837 ہجری یعنی 837 ہجری اسلامی کی عرمی ہوا تھا اور اللہ نے آپ کو 140 سال کی عمر عطا فرمائی تھی آپ کا عرص ہر سال جماد الاول کی نو اور دس تاریخ کو منایا جاتا ہے اور آج 1445 ہجری چل رہی ہے تو آج آپ کی ویسال کو تقریباً 608 سال ہو چکے ہیں سبحان اللہ اور ناظرین آپ کی درگاہ شریف کے بارے میں یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ اس زمانے میں اکثر جو ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک شیر آتا اور اپنی دم سے ساری درگاہ کی صفائی کرتا اور رات بھر بیٹھ کر کے آپ کی بارگاہ کی وہ حفاظت بھی کیا کرتا تھا سبحان اللہ اب کیونکہ یہ آپ کی ویسال کے کافی سالوں بعد کا واقعہ ہے اسی وجہ سے کسی بھی موتبر کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا تھا بس یہ بات یہاں پر کافی مشہور ہے ناظرین آج بھی لاکھوں لوگ اس درگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں آپ بھی جب بھی احمد آباد تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شیرداروں میں شیئر بھی کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ویلاو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالی آپ کو بھی ان بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی حضرت خواجہ علی شیرد جشتی رحمت اللہ علی کے وسیلے سے آپ تمام کی نیکہ و جائز مرادیں پوری فرمائیں اسلام علیکم